موسم کی بات کریں تو سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں سلاب سے مشکلات بڑھ گئیں روجہان میں سلاب نے تباہی مچا دی پانی گھروں میں داخل ہو گیا سیکروں اکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں بھوگے پیاسے متاثرین مدد کے منتظر ہیں قاضی احمد میں 35 سے زائد دہاد زیرے آب آگے علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت کشتوں پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے نواب شاہ کے 40 سے زائد دہاد متاثر ہوئے روجہان میں سلاب نے تباہی مچا دی پہاڑوں سے آنے والے دو لاکھ کیوسک پانی نے سلاب کی شکل اختیار کر لی متعدد دہات زیرے آب آگئے روجہان میں سلاب کے باعث حفاظتی بند ٹوٹنے کا خطرہ ہے 18 کلومیٹر طویل فلڈ بند کو مضبوط کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں قاضی احمد میں دریائے سندھ بپھرنے سے مزید 10 دہات زیرے آب آگئے اب تک 35 سے زائد دہات متاثر ہوئے ہیں مچیاری کے مقام پر کچھے کے بھی 20 سے زائد دہات زیرے آب آئے لوگ نکلے مکانی پر مجبور ہوگئے جو ہی میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا کوٹ اددو میں حفاظتی بند دریا برد ہونے سے سینکڑوں گھر اور وسیع اراضی پر فصلوں کو نقصان پہنچا ملک کے مختلف شہروں میں پھر سے وادل برس پڑے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے فیصل آباد اور جڑا والا میں موسندھار بارش ہوئی فیڈر سٹرپ کرنے سے متعدد علاقوں میں بجلی بند رہی چونیا میں بارش کے باعث گلیاں بازار ندینالوں کا منظر پیش کرتے رہے پتوکی میں بھی بارش ہوئی بہاول نگر میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوا لڑکانے میں بارش سے سڑکیں زیرے آب آئیں بجلی کے فراہمی بھی معتل رہی سکھر میں ہلکی بارش ہوئی